میرے پیارے دوستوں کو میرا پیار بھرا آدھا آج ہم آپ کو جس وظیفے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ وظیفہ الائچی سے عمل میں لائے جاتا ہے دوستوں وظیفہ یا عمل ایک ایسا لفظ ہے جسے ہم کہیں سنتے یا پڑھتے ہیں تو دماغ میں فوراں یہی خیال آتا ہے کہ وظیفہ کرنے میں کوئی ضرور بورے لفظوں بری روحوں اور شیطانی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہوگا یا وظیفہ کرنے میں بہت پریشانی جھیلنی پڑتی ہوگا بہت زیادہ خرچہ کرنا ہوگا یا اس کام اس عمل کو کرنے کے لئے قبرشتان شمشان یا سنسان جگہوں پر جانا پڑے گا لیکن حقیقت مانیاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کسی کو قابو کرنے کا وظیفہ کرنا بہت آسان اور سستہ اور بہتر طریقہ ہے اپنے روٹے ہوئے محبوب یا محبوبہ کو منانے نظر اپنے روٹے ہوئے محبوب یا محبوبہ کو منانا ناراض ماں باپ یا دوستوں کو منانا یا آپ کے بورا چاہنے والے دشمنوں کو قابو میں کرنا ہے تو وظیفہ کا عمل کرنا فائدہ بند ہے کوئی آپ کا حق نہیں دے رہا ہے یا آپ کی بیوی آپ کی مرجس کے خلاف چلتی ہے یا آپ اور کسی بھی وجہ سے کسی سے پریشان ہیں تو آپ ہمارے وظیفے کے استعمال سے اپنے بورے حالات کو اپنے لئے بہتر بنا سکتے ہیں ایسا کرنے کے لئے زیادہ خرچہ یا زیادہ سامان کی ضرورت بھی نہیں ہے صرف ایک فوٹو اس کی چاہیے جس کے لئے آپ کو وظیفہ کرنا اور سب سے پہلے آپ کو اسے ان کی اور اپنی فوٹو لے کر فوٹو کے پیچھے اس آدمی یا عورت کا نام عمر اور پتہ لینا ہے ایسا ہی اپنی فوٹو کے پیچھے بھی لکھنا ہے پھر آپ کو لال رومال یا لال کپڑا لینا ہے اور ہاں یاد رہی لال کپڑا بلکل ساف اور نیا ہونا چاہیے پھر لال کپڑا پھر لال کپڑے میں ساتھ الائچی چھوٹی والی لینی ہے یہ چھوٹی الائچی ہاری الائچی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے ساتھ الائچی کے ساتھ اپنی نام لکھی فوٹو اور اس کی فوٹو جس کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں لے کر ایک جگہ کے ساتھ دکھ کر میرا بتایا ہوا وظیفہ پڑھنا ہے ہر الائچی پر ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے وظیفہ پڑھنے کے بعد ساتھوں الائچی کو لال کپڑے میں رکھ کر سوہ میٹر لال دھاگے سے کپڑے کو باندھ کر پوٹلی بنا لینی ہے اس کے بعد اس پوٹلی کو کسی سنسان جگہ خالی پلوٹ یا کسی ایسے کھیت یا میدان میں لے جا کر دبانی ہے جہاں لوگوں کا آنا جانا زیادہ نہ ہو دھیان رہے کہ ایک تو آپ کو پوٹلی لے کر سورج چھپنے کے بعد جانا ہے دوسرے آپ کو جاتے ہوئے کوئی دیکھے یا روکے ٹوکے نہیں پوٹلی دبانے کے بعد آپ کو کہیں بھی نہیں دھوکنا ہے اور سیدھے اپنے گھر جانا ہے میرا دعویٰ ہے صرف تین دنوں میں وہ آدمی جس کے لیے آپ نے وظیفہ کیا ہے خود آپ کے قریب آجائے گا آپ سے تعلق بنائے گا آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہو اٹھے گا جو بھی آپ کے بیچ گلے شکوے ہیں ناراضگی ہے یا جگڑا ہے یا دشمنی ہے انشاءاللہ پیار محبت میں بدل جائے گا ساتھ الائچی پر ساتھ بار کون سا وظیفہ پڑنا ہے اسے جاننے کے لیے فوراں آپ ہمارے ورسپ پر کیجئے یا کول کیجئے انشاءاللہ آپ کا کام کچھ ہی سمیں میں ہو جائے گا شکریہ خدا حافظ دوستو شکریہ خدا حافظ دوستو